ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل شریعت آن لائن اسلامی ٹیسٹ کا سیزن 3 اور ٹیسٹ نمبر 8 ہے ابھی کچھ لوگ سکرین پہ ڈبل کلک کر کے فٹا فٹ سے آگے نکال کے سوال جواب پہ آئیں گے چلیں خیر کوئی نہیں سوال جواب شروع کر دیتے ہیں پوچھے گئے دس سوال کے جواب اس طرح سے ہیں پہلا سوال یہ تھا کہ پہلے کس پیر میں جوتا پہننا سنت ہے اس کا صحیح جواب تھا سیدھے پیر میں اکثر نے اس کا صحیح جواب ہی دیا دوسرا سوال تھا ٹوائلٹ سے باہر آتے وقت پہلے کون سا پیر نکالنا سنت یعنی کون سا پیر نکالنا چاہیے اور اس کا صحیح جواب تھا سیدھا پیر اگلا سوال تھا مکمل سلام کا جواب دینے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں اور اس کا صحیح جواب تھا تیس نیکیاں اگلا سوال تھا سلام کا جواب دینے کیا ہے اور اس کا جواب تھا سلام کا جواب دینے واجب ہے اگلا سوال تھا کس وقت سرما لگانا سنت ہے اور اس کا صحیح جواب تھا سوتے وقت یعنی سوتے وقت رات کو سرما لگانا سنت ہے اگلا سوال تھا سالن کا سردار اس کی سپیلنگ غلط ہو گئی تھی سالم کا سردار کس کسے کہا گیا اور اس کا صحیح جواب تھا گوشت کو اگلا سوال تھا ان میں سے کیا چیز تنگ دستی یعنی غربت کو دور کرتی ہے اور اس کا صحیح جواب تھا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یعنی کھانا کھانے کے بعد جس طرح کھانے سے پہلے کھانے کا وضوح ہے تین بار ہاتھ دھونا کلی کرنا اسی طرح کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے کلی کرنے چاہیے ایسا کرنے سے تنگ دستی نہیں آتی اور یہ تاقید بھی کرنے چاہیے تمام گھر والوں کو اور چھوٹوں کو بچوں کو بھی اس کے عادت ڈلوانی چاہیے اگلا سوال تھا ان میں سے کیا چیز اکل کو بڑھاتی ہے اس کا صحیح جواب تھا مسواک کرنا اگلا سوال تھا کس وقت کا کھانا چھوڑنے کو حدیث پاک میں منع فرمایا گیا اور اس کا صحیح جواب ہے رات کے کھانے کو حدیث پاک میں منع فرمایا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے اگرچہ تھوڑا ہی کھاؤ مثال دی گئی ایک مٹھی کھجوری سہی مطلب تھوڑا ہی کھاؤ مگر کھانا چاہیے لیکن آج تھوڑا سائنس کا دور ہے تو بعض لوگ جو ڈائٹ وغیرہ پلان کرتے ہیں تو ان کی روٹین یہ رہتی ہے کہ وہ دن میں تو کھاتے ہیں رات میں نہیں کھاتے کیونکہ ڈاکٹر سلا دیتے ہیں کہ رات میں نہیں کھانا چاہیے ویٹ کم کرنا ہوئی یا دوسرے معاملے ہو لیکن رات کا کھانا چھوڑنے سے یعنی چھوڑنے والے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور یہ کمزوری بزاہی ہو تو جسمانی طور سے بندہ تندرست لگتا ہے لیکن کمزوری مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں بہت پریشانی لوگوں کو ہو جائے گی کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنے میں بڑھاپا لاتا ہے تو اس لیے سونے سے تین گھنٹے پہلے جلدی کھائیں تاکہ سونے سے پہلے حضام ہو جائے تھوڑا کم کھائیں بھلے آدھی روٹی سہی لیکن کھانا ضرور کھانا چاہیے باقی یہ معاملات حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے لیے ہیں باقی جس کا دل ہو وہ اس اپنی ڈائٹ پہ عمل کر سکتا ہے اور ویسے فضیلت جو ہے وہ صبح کے ناشتے کی بہت زیادہ ہے یعنی ناشتہ پیڑ بھر کے کرنا چاہیے انشاءاللہ اس پہ کبھی پھر کبھی ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران کلام کریں گے کہ ناشتہ کرنے کے کیا فائدہ ہیں اور رات کے کھانے کے کیا فائدہ ہیں اور ناشتہ چھوڑنے کے کیا نقصانے کے بعض لوگ صبح کا ناشتہ بھی بہت ہلکہ کرتے ہیں نا کی برابر اور اس کو بہت یعنی اپنی مہانتہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو ایک کپ چائے پیتے ہیں سلام ہوگا جب ڈائیٹ پلان بنائیں گے سبسکرائبر کا تو اس میں پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اگر رات کے کھانا دن کا کھانا کیا کس وقت میں کھانا چاہیے اور قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا چیز فائدہ دے گی اور بے شک سنتوں پہ چلنا عمل کرنا یہ تمام لوگوں کے لیے حکمت ہے اگلہ سوال یہ تھا یعنی لارس سوال تھا کیا مچھلی بنیاز فاتحہ ہو سکتی ہے نمبر جس کے جتنے آئے وہ سب آپ نے لائف چیک کر لیوں گے سائیڈ میں توڑی پرابلم چل رہی ہے بعض لوگوں کی اوپن نہیں ہوتی سائیڈ لیکن یہ پرابلم کچھ وقت تک ہے یہ جندی سائیڈ جو ہے نا ویب سائیڈ پر ٹرانسپر ہو جائے گی تو پھر آپ کو ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے کہ ایزی ہو جائے گا ٹیسٹ دینا وہاں پر سائیڈ بھی اوپن ہوگی مسالے شریعت چینل پر جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں انہیں بتا دیں کہ ہر سرٹر ڈے رات نو بج کے پچاس منٹ لیکن فلحال سردیوں میں رات نو بجے آنلہ اسلامیک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایک سیزن میں دس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ہر ٹیسٹ میں یعنی سبھی ٹیسٹوں میں ہائیسٹ مارکس لانے والے میل اور فی میل دونوں فس سیکن تھرڑ وینر کوئی نام کی رکم دی جاتی ہے اس کے اندر آوامون ناس ٹیسٹ میں اس سالے سکتی ہے زیادہ جانکاری کے لیے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں آنلہ اسلامیک ٹیسٹ کیسے دیں آپ کیا کہ ایک ویڈیو آئے گی اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے آپ اس ٹیسٹ کو کیسے دے سکتے ہیں جن لوگوں نے ٹیسٹ میں پارٹی سیمیٹ کیا یا پارٹی سیمیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ موسیقی